دوستو بہت سواغت ہے آپ کا ہمارا رایز ایس بڑا میں دوستو آج کے پڑا میں ہم لوگ چرچہ کریں گے کہ یورک ایسیڈ کے لکشن کیا ہے اس کے پڑا میں ہم نے بتایا کہ یورک ایسیڈ کیا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کے کچھ کارنوں کے ہم نے جن کاری سیئر کی دیا اپ سے آج کے بلل چرچہ کریں گے یورک ایسیڈ کے لکشن کیا ہے تو دوستو چلی اس بھی سے باتیں کرتے ہیں دوستو یوریک ایسیڈ کی سمسیہ جیسا کی اس کے پہلے پڑائیں بتائیں کی ہمارے کھان پان لائف اسٹائل اور گرد دنچاریا کے کاران کم عمر کے لوگوں میں بھی ہو رہی ہے پہلے یہ سمانے روپ سے چالیس برس کے سب بات ہوا کرتی تھی ابھی یہ سمسیہ تیس برس کے آس پاس کے عمر میں یوہ ورگوں میں بھی ہو رہی ہے مکھی روپ سے دوستو آج ہم لوگ باتیں کریں گے لکشنوں کو بھی سے میں تو چلیئے اس پیسے باتیں کرتے ہیں دوستو اگر پیرو میں جوڑوں میں اگر درد کی سمسیہ ہو آپ میں سامانے روپ میں اگر درد نہیں ہو اور درد کی سمسیہ دھیر دھیر بڑھ رہی ہو تو دوستو یہاں دھیان دینے کی باتیں ہیں باتیں ہیں کہ اگر پیرو جوڑوں میں اور پیر کی ایڈیو میں بھی اگر درد محسوس ہو رہا ہو اور وہ ادرد لگتار رہ رہا ہو بڑھ رہا ہو تو دوستو یہ یوری کے سٹھ کے لکشن ہو سکتے ہیں درانت سے اپنے یوری کے سٹھ کی جاز کروائیں دوستو اگر پیرو جوڑوں اونگلیوں اور گاٹھوں میں اگر سوجن کے سمسیاں ہو تو یہ بھی ایک یوری کے سٹھ کے لکشن ہے اور اگر آپ کہیں پر بیٹھتے ہوں دیر تک بیٹھتے ہوں کہیں پر سو رہے ہوں اور دیر تک سونے کے بعد اگر اٹھتے ہوں تو دونوں شثت Hilfe میں اگر بیٹھنے کے بعد اٹھنے کے است GIOneCasz ... اور سونے کے بعد اٹھنے کی است 않아ется اگر آپ اپنے اے آسند کو بدلتے ہیں تو دونوں شثتیra mnie Pastor miseryمèreshandیہ پیرا ہوتی ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے لیکن دھیر دھیرے آپ اگر آپ پہ سامانے کریارا کرنے لگتے ہیں تو وہ درد دھیرے دھیرے سوتا ہوتا ہوتا ہے تو دوستو یہ بھی ایک سن اور ایک ہفر ہے یوری کے سٹھ کے لinvestی اپنے جانچ کروائیں یوریک ایسٹ کے اپنے شریر کا اور سمانے روح سے یہ سمسیاں خاص کر کے درد کی سمسیاں اگر شریر میں صبح اور سام اگر بہت زیادہ پروحاویت کرتی ہو زیادہ سمسیاں پیدا کر رہی ہو تو یہ بہت ہی پرمکھ کارن ہے یوریک ایسٹ کے اس کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا ہے کہ یوریک ایسٹ ہو سکتا ہے اگر یہ لکشن بھی پائے جا رہے ہیں مکھ روح سے سرکڑا کا سمانے روح سے بڑھنا بھی یوریک ایسٹ کا لکشنوں میں سے ایک ہے اور وشیش روح سے یوریک ایسٹ چکی شریر میں کرسٹل روح میں اپنا جمع کرتا ہے آپ کے ہڈیوں میں جوڑوں میں اور وہ ہریک اصطحان خاص کر کہ چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں پہلے ہی اپنا پروحاو وشیش روح سے زیادہ دکھاتی ہے خاص کر کہ اگلیوں کے جوڑوں میں اور پیر کے اگلیوں کے جوڑوں میں اس کے بعد یہ سعیر کے دھرے دھرے انگوں میں ہڈیوں میں کے ساتھ جوڑوں میں یہ سمسیاہ زیادہ پیدا کرتی ہے تو دوستو اس اس تھیتی میں بھی اگر گاٹھوں کی سمسیاہ بڑھ رہی ہو گاٹھوں میں سوجن ہو رہے ہو اور جیسا کہ ابھی آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ کی انگلیوں میں ہلکا ٹیرہ پان آ رہا ہو وہاں بار سوجن ہو درد ہو یا یہی پرکریا آپ کے پیر کے انگلیوں میں بھی اگر لگچن دیکھ رہے ہو یہ آپ کے یورک ایسیر کے پرمک کارن ہے چونکہ یورک ایسیر کا جمعہ جب ہمارے سریر کے ہڈیوں کے آس پاس ہونے لگتا ہے چونکہ یہ کرسٹل روپی میں اپنا جمعہ کرتا ہے تو چوبھنے کی بہت ہی سمسیاہ پورے سریر میں ہونے لگتی ہے اور یہ یورک ایسیر کے مکھ لگچنوں میں یہ بھی ایک ہے تو دوستو آپ کو ترن سے سترک ہو جانا چاہیے کہ یہ یورک ایسیر کی یہ سمسیاہ آپ کے سریر میں ہو رہی ہے اگر ترن سے اس کی جانچ کروائیں اگر آپ تھوڑی سے بھی اگلا پڑواہی کرتے ہیں تو آپ کے سریر میں اس کے ساتھ بھی اور سے انیک سے روک کی شروعات ہو سکتی ہے بیشے شروع سے گھٹھوں کے درد سے سماندھیت گھٹیا کے روک سے سماندھیت سریر میں کرتنی سٹون کی سمسیاہ ہو سکتی ہے ہارڈ ڈیجیز کی شروعات ہو سکتی ہے ڈیابیٹیز کی سمسیاہ تو ہوگی ہی ہوگی اور رکھت بیکار سماندھیت بھی انیک سمسیاہ کی شروعات ہو سکتی ہے آتا دوستو اگر یہ لکشن ہے ترن سے یورک ایسیڈ کی جانچ کروائیں انیک سمسیاں کا ایک کارک ہے یورک ایسیڈ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی یہ یورک ایسیڈ کے لکشن کیا ہے اگر یہ کوئی بھی لکشن اگر آپ کے سریر میں دیکھتے ہیں تو ترن سے یورک ایسیڈ کی جانچ کروائیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی آج کا ہمارا پروریام یورک ایسیڈ کے لکشن کے لکشن کے لکشن میں کینریت تھا آج کا ہمارا پروریام کیسا لگا اس سماندھ میں اپنے ریاکشن دیں ہمارا پروریام اچھا لگا ہو تو ہمارا اس پروریام کو شیئر عوض سے کریں اپنے دوستو کو ناتے رشتے داروں کو اس پروریام کے بارے میں شیئر کریں انہیں بھی اس جنکاری کے بارے میں بتائیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور سبسکرائب کرنے سے جو کچھ بھی اپ ڈیٹس ہوں گے وہ سواتہ آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کے جاننے والوں بھی اس جنکاری سے لابانویت ہوں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی دھنے بات